اکھیل بھارتی ودیارتی پرشت گورکش پراند کے سیلفی وید کیمپس یونٹ ابیان کے کارشالہ کا عیوجن دلہ پنچائے سباگار گورکپور میں کیا گیا جس میں پرشت کے کارکرتہ کالج میں جا کر نئی اکائی کا گھٹھن کریں گے اور شچھا ابیان کی سیلفی لینے کا ابیان چلائیں گے کارشالہ میں اکھیل بھارتی ودیارتی پرشت کے پرکاشن پرمک منوش کانت پرانت آدھیش ڈاکٹر رام شرڑس شاہی پرانت منتری بھوپین سنگھ مہانگر منتری سورف گوڑھ سہیت انپتادی کاری اور کارکرتہ موجود رہے اس سمندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اکھیل بھارتی ودیارتی پرشت کے پرانت منتری بھوپین سنگھ نے کہا پرانت منتری بھارتی ودیارتی پرشت کو مان لیا ہے اس لیے کوئی کنے والا بھی نہیں ہے کہ آپ نمبر ایک نہیں ہیں انکوڑ ہونے پر محط مردہ شروع ہو جاتا ہے کنی جاتے ہی شرچہ سانسطانوں میں لو بہادر دروک بیٹھاتے ہیں انہیں انزال کی پرشت والے آئے ہیں انہیں سب سے بڑا سننڈل ہیں انہیں یہ تو ساکھ بڑا کچھ کر دے رہتے ہیں اس لیے ہمارے پرچے ہو جاتا ہے محط مردہ جاتا ہے اس کے کارکراتوں میں اس ساکھ سے ہمکار آجائیں کہ ہمارے لئے سب کچھ انکوڑ ہیں نام کا پرچاہ نہیں کام کا پرچاہ نہیں بچار کا پرچاہ یہ سب لوگ کاتے رہتے ہیں بیاس برگوں میں کرتے ہیں آپ کو سو بیٹھ کر سوچرچہ کرتے ہیں اس لیے بھی دیارتی پرشت لیکن اب تو ہم نے بھی دعویت کر دیا کہ انہیں نمبر ایک ہیں اس میں لوگ بھی کھرے لئے کہ انہیں نمبر ایک ہیں اب چناؤکی اور جمہداری اور گمھر ہے جو اگر دیش جو چاہتا ہے سماتھ جو چاہتا ہے ہم سے اس کو پورا کر کے دکھانا پڑے ہیں کیونکہ یہ بکشا کیے بول ہم سے ہم کہتے ہیں کہ چکڑے چکڑے گئیں اس دیش میں کہیں چلا لیکن دیارتی پرشت نے اس کو لے کر کے کتنا بڑا بیان شروع کیا یہ بیچاری کی روپ سے ان کو دھوست کر دیا ان کے بکش میں دیش میں کہیں بولنے والے لوگ نہیں ہیں یا یا ان کو سمجھ میں آرے رہے کہ واسن میں کون ہے ان کو ہم نے بتایا جا کر کے پوری سماج میں پیمپس پیمپس چکڑے بتائیں یہ کون لوگ ہیں اسی طرح سے جو پریورتن کا کام لکھنا چاہیے اور سکارات پر پریورتن بچناتو دشکون لے کر پریورتن جس کی بات ہم کرتے ہیں ہمارے بات امرے سہتھاندیک بھولکا میں اس کا بزنگ دیورتہ کے ساتھ ہونا چاہیے پرہوشالی طریقے سے ہونا چاہیے گروڑتہ آنے چاہیے کاریت ستھائیت بہانا چاہیے ہمارا کام تو بہت پڑ گیا جاننے والے دیش شہر میں ہو گئے دیش کا شاید میں ایسا کوئی کیمپس ہوگا کہ باگے کوئی چھات رکھتا ہے کہ ہم نے یہ بھی اپنی نام نہیں سنا ایسی ستھائیت نہیں جلے کہ ایسی ستھائیت نہیں سنا ہم نے جب کام شروع پیا تھا آپ جیسے ستھائیت پر تھے تب ایسا تھا کہ جانتی پر اس کے نام بکانے تو پردتے کیا ہے آج کسی ستھائیت نہیں ہے پورے دیش بھر میں سبھی پریسروں میں اپنی ایک آئی بن سکے اور پورے دیش میں جتنے بھی کالیج کیمپس ہیں وہاں تک ودیارتی پریسط پہنچ سکے اس ناتے ایک سلپی ویڈ کیمپس یونٹ کر کے ابھیان ودیارتی پریسط آنے والے ایک اگس سے دس اگس تک چلانے والی ہے جس کی تیاری کے لیے اپنے پرانت گورش پرانت جو اپنا ہے گیارا جلو کا پرانت ہے اس کے سبھی کارکرتاؤں کا پرانتی کارسالہ چل رہے جس میں ہم تیاری کریں گے کہ ہم کیسے اس ابھیان کو آنے والے سمیں میں چلائیں گے جی ویڈیال ہے مہا ویڈیال ہے ٹن پلس ٹو اور جو انہی ٹیکنیکل کالیج ہیں میڈیکل کالیج ہیں سبھی اس میں آتے ہیں ہم سبھی پریسطوں تک اس ابھیان کو چلائیں گے اور اس ابھیان کے جریعے ہمارا لکچہ ہے کہ دیش کے سو پرسط کمپسوں میں ہماری پہنچ ہو سکے ہماری سچھا کے ادھکار کو لے کہ ہماری لڑائی ہمیشہ چلتی ہے ویڈیارسی پرسط چھاتروں کا سنگٹن ہے اور سکھا کے چھتر میں کام کرتا ہے لیکن جب ہم سبھی پریسطوں تک پہنچ سکیں گے تبھی ہم وہاں کی سمسیوں کو سمجھیں گے اور تبھی وہاں کی لڑائی لڑیں گے اس ناتے سے یہ ابھیان ہمارا لکچہ ہے کہ پورے دیش کے پچاس ہزار سے زیادہ کیمپسوں تک ہماری پہنچ ہو سکے اور وہاں اپنی اکائی گھٹیت کریں گے وہاں میمبرشپ کرائیں گے اور وہاں کی سمسیوں کو اٹھانے کا کام کریں گے یہ ابھیان تو ایک اگس سے دس اگس تک چلے گا پورے دیش میں ایک ساتھ